ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی عدبی دینی ملی سماجی ثقافتی تحزیبی فلاحی طبی فنی معاشی تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی تحقیقی تکنیکی تفتیشی تعمیری تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکون پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل تینکیو سر آئیے اپنے بلا تاخیر خطبس حضارت کے لیے ترقی تعلیم کے صدر اور اس پر پروگرام کے بھی صدر مطلب رئیس ارزار کو یہاں بزاحمت دے رہا ہوں وہ آئے اور پریسیڈنجل اس ویڈیو یہاں پر پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد کسی پروگرام کا صدر ہو جانا یعنی سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے آخر میں اس کو بولنا پڑتا ہے وہ وقت ختم ہو جاتا جب اس لیے میں آپ حضرات کی بیچینی کو مت نظر رکھتے ہوئے منتظمین سے درخواست کروں گا پانچ منٹ کا وقت دے دیں پانچ منٹ سے زیادہ ہو گیا تو گھنٹی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے باہر آنا آج جو سیمرار منافیت کیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کے پیش نظر جو خاص طور سے تعلیم میں نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کیسے کی جائے یہ کئی دعائیوں سے محسوس کیا گیا ہے کہ ہمارے ارباب حل و عقد ہیں یعنی خاص طور سے ہمارے سیاستدان تعلیم کے اوپر اتنی توجہ نہیں دے پاتے ہیں جتنا بجٹ کا الوکیشن ہونا چاہیئے اتنا نہیں الوکیٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں شاید دو فیصد کرتے ہیں تین فیصد میں اندر ہے بتائیے مجھ کو وجہ مجھ کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح پل بنا دیا گیا وہ نظر آتا ہے ہے نا جس طرح روڑ بنا دی یہ نظر آتی ہے لیکن تعلیم یہ انٹینجیبل ہے نظر نہیں آتی بضائی اس لئے اس کی اہمیت یہ لوگ محسوس ہی نہیں کرتے اب ذمہ داری ہمارے پر آ گئی ہے کہ ہم کس طرح اپنا اپنا ہاتھ جگنات کر لیں اپنے ہاتھ کی مدد کیسے کر لیں اب اسی مقصد کے پیش نظر ہمارے سی سی آئے کے ذمہ داروں نے ایک بہت اچھا سیمیلار منعقد کیا اس کے لئے میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں اور اس کے تناظر میں جو تین منوانات کے اوپر وفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر میں کیا محسوس کرتا ہوں وہ میں چاہتا ہوں دو الفاظ میں وہ رکھتے ہیں سب سے آخر میں بریچ کورس میں اس کے تعلق سے کہنا چاہوں گا کہ بریچ کورس جو ہے گورنمنٹ نے محسوس کر لیا کہ یہ آن لائن تدریس جو ہے یہ تعلیم کا متبادل نہیں ہو سکتی کیونکہ جیسا کہ ہمارے ہیرے سر نے کہا کہ جب تک کا بچہ آمنے سامنے نہیں بیٹھے گا وہ سمجھے گا نہیں آپ ہمارے مذہب میں دیکھ لیں ہم کو ہدایت یہ دی گئی ہے کہ آپ کسی گزرگ کی خدمت میں جائیں جب آپ کی تربیت ہو پائے گی آپ یہاں گزرگ ایک ٹیچر ہے وہ ہائن ہی آپ کے سامنے بچے میں کیا دلچسپی آئے گی یہ ہم ہر کوئی محسوس کرتے ہیں اس کے جیسا کہ ہمارے حنیف شبوال سیٹھ نے کہا ہے کہ حکومت کو اس بات کے لئے مجبور کیا جائے کہ کوئی لاہن نکالے ایسی جس سے یہ کلاسیں جاری ہو سکیں بہرحال گورنمنٹ نے اس چیز کو محسوس کیا اور یہ بریچ کورس نکالا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے خاص طور سے میں درخواست کروں ہمارے ٹیچر حضرات سے کہ اس کا کیسا زیادہ سے زیادہ اپنے فائدہ بچوں کو پہنچا سکیں یہ سب آپ کے کاندوں پر ہے اور ڈراؤپ آؤٹ کا جہاں تک مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ کچھ آج کا نہیں ہے ہم پہلے سے محسوس کرتے آ رہے ہیں اور خاص طور سے ہمارے سماج میں مسلمان سماج میں ہم نے ہمیشہ محسوس کیا ہے ڈراؤپ آؤٹ ہمارے یہاں ہے اس کی وجہ تو ضرور ہے یہ کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ برسرے روزگار نہیں ہیں اتنا روزگار نہیں ہیں کہ بچوں کو فیز دے سکیں دیگر لوازمات دے سکیں اس لئے بچے جو ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس تعلق سے آپ حضرات اگر چاہیں ہمارے ٹیچر حضرات چاہیں تو اس کے اوپر کچھ حد تک کا قابو پائے جا سکتا ہے ایک کلاس ہے ساڑ بچے ستر بچے اسے بچوں کا جو وہاں کا کلاس ٹیچر ہے اگر یہ اس بات کا ادراک رکھے کہ میرے ساڑ ستر بچوں میں کون ایسا ہے جو ڈراؤپ آؤٹ ہونے کی تگار تک پہنچ گیا ہے وہ اس کی کاؤنسلنگ کریں ہر اسکول میں کاؤنسلر ہوتے ہیں وہ اچھی بات ہے لیکن وہ صرف تقریر کی حق تک ہمارے ٹیچرز جو ہیں یہ ایک ایک بچے کے اوپر توجہ دیں کس بچے کا کیا مسئلہ ہے ایسا ضرور نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس فیس ہی نہیں ہے یا یہ کہ اس کے پاس کداب ہی نہیں ہے اس کا ذہنی بھی کچھ پرابلم ہو سکتا ہے یہ ہمارے ٹیچرز کی ذمہ داری ہے بچوں کو اعتماد ملیں اعتماد ملیں کہ ان کے مسائل کو حل کریں اگر کسی بچے کا مسئلہ اروپیہ پیسے کا ہے تو جیسے کہ ہمارے سیدھنگی صاحب نے کہا ہے کہ بہت سے ادارے ایسے ہیں جو مدد کے لیے تیار ہوتی ہیں آپ ان کے معلومات اپنے پاس رکھیں اور ان بچوں کو آپ ان کے سرپرستوں کے ساتھ گنایاں ان کی مدد کریں آج تو ہر سرپرست کے پاس موبائل ہوتا ہے ان تمام اپنے کلاس کے تمام بچوں کے موبائل نمبر ہر کلاس ٹیچر کے پاس لازمن ہونا چاہیے میں جانتا ہوں بہت سے بچے کلاس میں نہیں آتے لیکن ان کے سرپرستوں کا اقتلاح ہی نہیں پہنچتی کہ میرا بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے یہ ہماری ذمہ دار یہ ہے کہ بچے کا دھیان رکھیں اور سب سے بالکر یہ ہے کہ ان کی پریشانیوں کو سمجھیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں ایک بات جو ہمارے شفیق سر نے کہی تھی کہ کلبیں اس معاملے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں میں سمجھتا ہوں کلبوں میں عام طور سے ٹی وی تو ہوتا ہی ہے آج کل جو ایل ایڈی ٹی وی نکل گئے ہیں اس میں ایسا بھی سسٹم میں نے دیکھا ہے سنا ہے کہ موبائل کے ذریعے وہ چلتا ہے جو کچھ موبائل میں آئے گا وہ ٹی وی میں آئے گا تو مثال کے طور پر ایک کلب کے ایریے میں پہلی گلاس کا بچہ ہے دوسری کلاس کا بچہ ہے ان کو مختلف وقت میں جمع کریں اور جو ٹیچر ہیں ان کے ان کا جو مواد آویلیبل ہے وہ ان کے سامنے موبائل کے ذریعے بتائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا جڑے رہیں اور اس کی وجہ سے یہ آج جو بیزاری ہے تعلیم سے یہ بیزاری کسی حد تک کا دور کر کی جا سکے متعلیم سر نے کہا ہے کہ انہوں نے کلاس روم میں بلایا تھا ازدار بچوں بڑی ہمت کی سر برنہ ہم لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی ہے ہماری ایٹیٹی کی حد تک میں بھولتا ہوں یعنی جیسا کہ ہمارے انہوں نے کہا کہ یہ چنٹرل ہی لوکیٹیڈ ہے جوڑا نظریں بھی زیادہ رہتی ہیں بہت جلدی لوگ ان کو انہیں کمپلینٹس کر دیتے ہیں اس لئے ہم لوگ تو ہمت نہیں کر پائے گئے کلاس سے شروع کریں جن اسکولوں میں یہ مسئلے نہیں ہیں وہ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں کہ وہ تھوڑے تھوڑے لوگوں کو بلائیں ان کے سامنے اپنی بات رکھیں اور تیچر ان کو لیکچر دے وے اور یہ تمام بکھیے لوگوں میں سرپولیٹ کیا جا سکے تو ہی ممکن ہے کہ ہم تعلیم ہر ایک کے دور سٹک تک پہنچا سکیں بہرحال باتیں کافی آئیں اور اہم آگئیں ہیں میں سب سے آخر میں سی سی آئے کو سیدھیکی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ حضرات کا شکر گزار ہوں ابھی جمیل بھائی نے کہا کہ آپ اتنے دھیر تیچر آگئے تو مجھ کو توقع نہیں تھی ورنہ آم طور سے 25 تیس لوگ ہوتے ہیں تو میں آپ حضرات کی بہرحال آپ حضرات کی درد مندی اور تعلیم کے تینی فکر مندی کے لیے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنا ہلپنگ ہینڈ لگائیں جب ہی ہمارے تمام بچوں کا چاہے وہ اردو کے ہوں مراتی کو کسی بھی جانگویچ کے ہوں ان بچوں کا ہم ترقی کر سکیں دنیا وہ آخرت میں دیکھئے تعلیم رہے گی جب ہی ترقی ممکن ہے جیسا کہ ہمارے سے پہلے ابھی بات آئے گی جب میں سے ہٹی ہی کہی تھی کہ رضوان سار نے عربی میں بھی کہہ گیا تو ہماری جو ذمہ داری ہے بطور مولم ہم شاید نہیں سمجھ رہے ہیں ہماری کیا ہم کیسے چلتے ہیں راستے میں کیا کرتے ہیں بچے ہمارا دیکھتے رہتے ہیں یعنی ہم ان کے لئے ایک رول موڈل ہیں اور آئندہ کے لئے بھی بن جائے تو انشاءاللہ کامیہ بھی مل جائے گی آپ حضرات کا بہت شکریہ شکریہ آخر میں پہلے میں پھر اعلان کروں کہ نماز کا نظم ہے نماز کے بعد جو ہے جنس حضرات کو یہاں آئیں گے اور لیڈیز ابھی جو ہے وہ لیبریز میں پہنچیں گے وہاں ان کا کھانے کا نظم ہے اور ہیرے سر آپ لوگوں کے لئے بھی نظم ہے تو آپ لوگ یہ کھانا کھا کر ہی جائیں تمام لوگوں سے گزارش ہے آئیے وڈ آف تھنس کے لئے آبھار پرکلیر کے لئے جو ہے آیوب رحمانی سر یہاں آ رہے ہیں آبھار ویڈ کرنے کے لئے آیوب رحمانی سر ایڈوازاری بورڈ سی سی آئی اسلام پلس میں شکریہ پہ مرحلے پہ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا تہہ دل سے شکریہ بزار ہوں کیونکہ انتہائی سنسیٹو ٹاپک پر ہم سب کو اکھٹھا ہونے کی توفریک دی اور اس کے بعد سب سے پہلے اس پروگرام کے جو صدر محصوف ہیں رئیس سیٹ صاحب سکریٹری ایڈیڈی صدر ایڈیڈی کیمپس میں ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں سی سی آئے کے تمام نمیداران کی طرف سے کہ بہت ہی کڑھین مرحلے سے گزر کر انہوں نے اپنی دلی قیبیت کو پیش کیا ہے ہمیں برداشت کیا ہے یہاں پر سننے والوں کو میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ادہائی اخلاص کے ساتھ محصورے دیئے میں اس بات پہ بھی صدر محصور کا شکریہ گزار ہوں سی سی آئے کی طرف سے اسی طرح اسٹیج پر بردان ہردل عزیز ہنیب سیٹ صوال شاہب کا بھی جو ہے میں بہت مشکور ہوں تو گزار ہوں کہ بڑے انہمہاک کے ساتھ یہاں پر جو شرکت فرمائی اور اپنے نیک خواہشات کا احضار کیا اسی طرح ایٹی ٹی کے ذمہ دار اور آج کے اسپیکر جمیر کلانٹی صاحب میں ان کا بھی جو ہے شکریہ دہ کرتا ہوں اسی طرح جتنے بھی اسپیکر آج یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے آئے کوئی اسپیکر کے ہیسی ایس سے آئے میں ان کا بھی جو ہے شکریہ دہ کرتا ہوں اور ایٹی ٹی کیمپس کے ذمہ داران کا بھی بہت مشکور ہوں ہیڈ ماسٹر صاحب اور ان کے شٹاب اور ان کے طلبہ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ پروگرام کو ترتیب دینے میں ہال آرینج کرنے میں اور آپ سبی کے لیے جو ہے توعام کا نظم کرنے میں انہوں نے بہت ہی فراق دلی کا مظاہرہ کیا ہے مہنسا باہم حضرات کا شکریہ کرتا ہوں اور آخر میں لیکن سب سے اہم مختلف کالیجز اور سکولز سے آئے وے ڈیلیگیٹ حضرات جو یہاں پر موجود ہیں مہنسا باہم سبی حضرات کا اور ان کے منیجمنٹ سے منسلی اور ان کے ہیڈ ماسٹر ان کے پرنسپل حضرات کا بھی بہت شکرزگار ہوں سی سی آئے کے قومی صدر اور ان کی ٹیم کی طرف سے میں سب کو شکریہ دا کرتا ہوں اور ایک دعویٰ آخر میں پھر اجتماعی طور پر تمام لوگوں کا جو ہے سی سی آئے کے تمام ذمہ داران کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں اسپیشلی ایمیزی کالیجی بدے مندیر کی طرف سے آئے ہوئے دونوں جو ہمارے استاد ہیں ہماری ٹیچر ہیں ہیری سر احکم کے کلیب ان کا اسپیشلی جو میں تھینکس کرتا ہوں تھینکی ویری مچ حضر اعلان سبھی لوگ یہاں پر جو ہے کھانا کھا کر جائے گے تھینکی ویری شفیق سر کا خاص طور سے سینیٹائزر کے تمام لوازمات انہوں نے مؤثر کیا ہوں میں میں ان کا شکریہ کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ یوٹیوب چینل کے تخلیق کا رضوان عبانی صاحب اور فردون گوپی صاحب میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ ہم لوگ تو آج آپ لوگوں کے سامنے آئے اور دسپیر ہو گئے یہ دو چینل کے تخلیق کار میں بہت مشکور ہوں کہ ہماری کارکردی کو نہ صرف پورے مہالے گاؤں میں پورے مہاراست میں پورے انڈیا تک پہنچانے میں یہ دونوں حضرات کے چینل ایک اہم رول بدا کر رہے ہیں میری حضرات تبھی یہ ہے بہت شکر ہزاروں تھنگی ستھر صاحب کی اجاز سے جلچے کا اقتدام ہے بچپن پچپن اور پنچانوے ہر عمر کے افراد کے لیے یکسہ مفید مفاد آمما کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایک آنٹ پریس کریں ربانی دے سکولر یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں